بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سب ہی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھل کھلاتا خوش اور آباد رکھے آج کسی ویڈیو میں آزمی ڈسکس کرنے کے لئے میرے پاس کافی ساری چیزیں ہیں کل والے لاسٹ ویلوگ میں بڑی باجی نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں ویڈیوز کی شکل میں اور تصاویر کی شکل میں وہ اس وقت شیئر کریں گی جب ضرورت ہوگی اور جہاں پر شیئر کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پر شیئر کریں گی مطلب وہ چھپے ہوئے الفاظ میں دھکے چھپے الفاظ میں دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ ان پروفز کو ان ثبوتوں کو ان ویڈیوز کو یا تصاویر کو وہ کوٹ میں شیئر کرنا چاہیں گی کوٹ میں لے کے جائیں گی تو چلیں اگر انہوں نے پروفز کا ذکر کری ہی دیا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ شیئر کریں کچھ ان کی خدمت میں پیش کریں تو آج میں ایک سکرین شاٹ ان کی خدمت میں پیش کروں گا آئی ہوپ کے کافی افاقہ ہوگا آج کیسے ویڈیو میں میں ایک تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور دوسرا آج کے ویلوگ میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اس پر بھی آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے سلمان نے اس کے کچھ نئے سٹیٹمنٹ ہے اس پر بھی اپنا پوائنٹ آویو شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ پروفز والی بات شیئر کر لوں اب انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ان کے پاس پروفز ہیں ویڈیوز کی شکل میں اور تصاویر کی شکل میں اچھا میں جہاں وہ کل ایک لائف سیشن میں گیا تھا وہاں پر جوشی سسٹر بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے بڑی اچھی بات کی بڑی اچھی ڈیپیٹ انہوں نے کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایک سال تقریباً کم بیش یا پھر زیادہ اس کیس کو ہو گیا ہے اس سارے گندگی کو جیسے سوشل میڈیا پر لے کر رہی ہیں اس کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اب اگر یہ اس معاملے کو کوٹ میں لے کر جاتی ہیں تو کوٹ ظاہر ہے یہ سوال تو کرے گی کہ اتنا عرصہ آپ کہاں رہی ہیں مطلب یہ سارا کچھ جو الزام آپ لگا رہی ہیں جو آپ کے حساب سے جو ساری سیچوشن ہو گئی ہے اتنا عرصہ آپ کہاں رہی ہیں اور کہاں کرتی رہی ہیں اتنا عرصہ آپ کو کوٹ کیوں نہیں نظر آیا کہاں سے آپ انصاف لیتے رہی ہیں مطلب کوٹ کے علاوہ اور کون سا انصاف ہے کون سی پلیٹ فارم ہے کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف ملنا تو اور آپ وہاں سے انصاف لیتے رہی ہیں اتنا عرصہ کیوں ٹھیک ہے تو یہ ان کے بات بڑی ویلڈ تھی اور دوسرا مجھے کومنٹ آیا تھا میری کل والے ویڈیو پہ کسی خاتون نے کومنٹ کیا تھا مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے کیونکہ میں لیکھ نہیں سکا کومنٹ برحال ان کی بات بڑی ویلڈ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے پاس یہ سارے پروفز اور یہ ویڈیوز یا پھر ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں تو کیوں آج تک انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو یہ سب نہیں دکھایا اپنے والد محترم کو لائک اپنے سوسر کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھائیں اپنے بھائیوں کو یہ سارا کچھ نہیں دکھایا اب یہاں پر آ کر کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ آپ کو غیرت آنے چاہیے یہ کہتے ہوئے ایک بہن اپنے بھائی کو یہ سارا کچھ کیسے دکھا سکتی ہے ایک بہن جو ہے وہ سوچل میڈیا پر آ کر یہ ساری گندگی کھلار سکتی ہے کھلے لفظوں میں اپنی بہن کے بارے میں جو ہے وہ ساری بکواسیت کر سکتی ہے مدینہ شریف میں جا کے گرانے پاک ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ سارا کچھ کہہ سکتی ہے اپنے بھائیوں کو اپنی ماں کو جو ہے وہ پروف کے طور پر انہوں نے دکھا سکتی ہے اب ذرا یہ ثبوت بھی اس بات کا ملاحظہ فرمائیں جو میں بات آپ لوگوں کو کر رہا ہوں نا اس کا ثبوت بھی میں آپ کو اس وقت آپ کے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں میرے ایسی کو پتہ نہیں کیا ہوگیا مدینہ پانی وہ جو اس نے پائپ کے طرح باہر پھینک رہا ہے وہ سیدھا جو میرے اوپر پھینک رہا ہے آئی ڈونٹ نو کہ وہ وارٹر کا جو تھرو ہے وہ فرنٹ سائیڈ پر کیوں کر رہا ہے بیک سائیڈ پر کرنے کے ویڈیا مجھے چیک کروانا پڑے گا یہ میرے لیپ توپ پہ بھی پانی آ کر گر رہا ہے ریجسٹر پہ بھی سارا پانی آ گیا تو خیر ذرا یہ پروف ناظرین ملاحظہ فرمائیں یہ ان کے کنورسیشن ہوئی تھا مسلمان کے ساتھ مسلمان نے یہ والا سکرین شاٹ اپنی کمیونٹی پر بھی لگایا ہوئے آپ چاہیں جا کر وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ذرا یہاں پر زیادہ لوگ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی تین سو تیرہ لوگوں نے لائک کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ذرا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اب اس میں جو ہے وہ یہ مسلمان کہتی ہیں ان کو کہ آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی اور پھر کہتے ہیں یہ بھائی باہر اس لیے ہیں پتا تھا آپ کو بھائی کے باہر ہونے کی اب یہ اچھے ایک چیز اس میں نوٹ کرنے والی ہے یہ کہہ دیا جی بھائی باہر اس لیے ہیں پتا تھا آپ کو یہ بھائی کہہ رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر کیا کیا الزامات لگائی تھے اور کیا کیا اس پر جو کریکٹر سائسینیشن اور کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں بھائی باہر اس لیے ہیں آپ کو پتا تھا یہ کسی ٹاپک پر ان کی بات چل رہی ہوگی اب اس پر جو ہے وہ سلمہ رسپونس کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اچھا یہ مجھے بھی یہ بات اس نے کئی دفعہ کہی بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے وہ سکرینشاٹ اس میں جو ہے وہ وائس نوٹ کی شکل میں بھی چلایا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد آنے کے طور پر یہ ایک جو ہے وہ ایکسٹرا ہو گیا یہ بونس کے طور پر ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہ کہتے ہیں جی نہیں نطبیس نے جو بھائی والی بات پر کہ بھائی باہر ہیں اس پر جو ہے اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا پھر مسلمان اس کو ایک مزید سکرینشاٹ بھیجتی ہیں جو کہ ان کا ایمو پر کوئی چیٹ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے یا پھر جو ہے وہ انسٹاگرام وغیرہ پر انسٹاگرام پر ہے میں لیکن کی چیٹ اب اس میں جو ہے وہ اس کا اصغر کا میسیج ہے مسئلہ 30% گیا یہ کہتے ہیں جی وہ سلمہ کو دے گی لائک یہ بات سبا کے بارے میں ہو رہی ہے کہ سبا سلمہ کو دے گی اب اس پر جو ہے وہ مسلمان ان سے پوچھتے کہ کیا آپ ہی نے آپ کو بتایا لائک سلمہ نے آپ کو اس بارے میں کچھ بتایا ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں بتایا پھر کہتے ہیں جی پر سبا کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سبا کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیا تھا سبا کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں سبا کے پاس اس کی وہ والی ویڈیو تھی جو اس نے جو ہے لیکوڈ لے کر اس نے پیا تھا اس کے علاوہ سبا کے پاس کچھ نہیں یہ اس کا کہنا ہے وہ بھی سبا کو انہی لوگوں نے بھیجا تھا کس لیے بھیجا تھا کیوں بھیجا تھا شاید اس نے بریکویل کرنے کے لیے سلمہ نے اس کو بھیجا تھا کہ دیکھیں یہ سوسائیڈ کر رہا ہے یا چونکہ ان کا پلان تھا یہ سارا کے سارا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھا تو پبلک کو لولی پوپ دینا تھا ان کو اللو بھی بنانا تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے والی ویڈیو سلمہ کو بھیجی تھی اور پھر اس میں مسلمہ کہتی ہیں تو سبا نے کہا آپ سے آج کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرے گی ملکہ یہ اچھا خاصا رولہ چلتا رہا ہے اور دوسرا میسیج کرتی ہیں تو نہیں نا میں بھی یہی کہہ رہی تھی پھر یہ کہتے ہیں میری سبا سے کوئی بات نہیں ہوئی یہ مچھا 30% کہہ رہے ہیں ایک طرف تو اوپر یہ کہہ رہا ہے ایک منٹ میں اگلے بندے کو گھما دیتا ہیں اوپر کہہ رہا ہے کہ وہ سبا سارا کچھ دے گی اگر تمہاری سبا کی ساتھ بات نہیں ہوئی تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ سبا سارا کچھ دے گی اس کا ملکہ تمہیں یہ بات سلمہ نے بتائی ہوگی نا اوپر کہہ رہا ہے اس نے ملکہ آپی نے آپ کو بتایا کہہ رہا نہیں ملکہ تمہیں سلمہ نے بھی نہیں بتایا اور تمہاری سبا کی ساتھ بات بھی نہیں ہوئی تو تمہیں اس بات کا کیسے پتا ہے جی میری سبا سے کوئی بات نہیں ہوئی پر ابھی ان کو کچھ تو دینا پڑے گا لائک ابھی جو ہے وہ سبا کو کچھ نہ کچھ تو سلمہ کو پروائیڈ کرنا پر میں سبا کیوں دے گی یار سبا کا کیا ہے سبا یہ ساری جو ہے مدعی وہ سبا تو نہیں ہے مدعی تو آپ ہیں الزام تو آپ لگا رہے ہیں پروف پاس ہونے کا دعویٰ تو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے نا سبا سے کسی حیثے سے مانگ رہے ہو کیوں مانگ رہے ہیں سبا سے سارا کچھ پھر کہتے ہیں جی میں اس لیے سائٹ پہ آ گیا ہوں میں جہاں وہ اس لیے باہر آ گیا ہوں ٹھیک ہے اور پھر جہاں مسلمہ نے یہ کس کو بھیجا تھا یہ سلمہ کو سکنین شاٹ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ دیکھ کر ڈلیٹ کر دینا اچھا یہ بھی جہاں وہ بڑا بڑی باد ہوتی ہے پکچر بھیجا نہیں بھیج کر ڈلیٹ کر دینا کوئی نہیں کرتا ہوتا ہے ڈلیٹ ٹھیک ہے اور آگے سے سلمہ یہ کہتے ہیں جیسے سب پت ہے لائک اسگر کو سب پت ہے دنیا کو یہ بتا رہا بتایا جا رہا ہے کہ اسگر بڑا مارتا ہے بڑا ظلم کرتا ہے بڑا جہو جبر کرتا ہے مجھے جہو مارا پیٹا چھوڑا لے کر بھاگا وہ جیل میں چلا گیا فلانا فلانا پتا نہیں کیا کیا اسگر گھر چھوڑ کے چلا گیا میں گھر چھوڑ کے چلی گئی میں یہ میں وہ میرے بچے رول گئے ٹھیک ہے اور اسے سب کچھ پتا ہے آسگر کی سبا کے ساتھ بات بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کو یہ بھی نہیں بتا رہی ہے آسگر کو سب پتا ہے کیا بات کر رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ آسگر پلان میں شامل تھا ظہرہ اسے ایک سٹیٹیجی جو بھی تھی آپ لوگوں نے بنایت سب پتا تھا نا نینا کو بھی پتا تھا شارک کو بھی پتا تھا سارا کا سارا آپ لوگوں کو پلان پتا تھا پلان اے کیا ہوگا پلان بی کیا ہوگا پلان سی کیا ہوگا کس کو کب کہاں سے کیسے پکڑنا ہے کس کو کب کہاں سے کیسے اپنی گریفت میں لینا ہے اپنی سائیڈ پر موڑنا ہے کس کو کب کیسے جب اس کی جوب چھننی ہے اس کو سعودی اریبے سے باہر نکالنا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ایچ اور ایوریٹنگ پلان اے پلان بی پلان سی سارا کچھ تھا تب ہی سب کو سب کچھ پتا تھا رابطے میں نہیں ہیں پھر بھی پتا تو یہ یہ تھی ان لوگوں کی کہانی یہ سٹوری تھی یہ میں نے جہاں وہ سکرین شاٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے سکرین پر بھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا آپ مسلمہ کے کمیونٹی پر بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمانچہ ہے ان کے موہ پر جب یہ پرسوں یہ کہہ رہی تھے نا اپنی ویڈیو میں لاسٹ ویلوگ میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس یہ فلاں 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 میرے پاس سارا کچھ شاہ میں شیئر کروں گی یہ ہے ان کے سچائی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب آج کے ویلوگ میں یہ محترمہ کہتی ہیں کہ اب جہاں وہ سبر کرنا ہے اب سبر اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے اب جہاں وہ کسی کو رسپونس نہیں کرنا جب یہی بات یہی بات جب انفیکٹ جب اسی بات پر شروع سے ستارہ ایمپلیمنٹ کر رہی ہے عمل کر رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ رسپونس کیوں نہیں کرتی وہ بولتی کیوں نہیں ہے وہ جھوٹی ہے اس لیے بات نہیں کرتی اب خود خاموش ہو کر بیٹھ گئے خود جہاں وہ سبر کرنا ہے خود رسپونس نہیں کرنا تو مطلب یہ سچی ہے اگر یہ خاموش ہو جائے تو سبر ہے اگر وہ خاموش ہے تو وہ جھوٹی ہے مطلب یا اس طرح کے آپ اس طرح کے جہاں وہ آپ کی منافقت سے بھرے ہوئے پیندے جو ہیں وہ آپ کے یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ لوگ اس طرح کی کھوپنی آپ نے کہاں سے پا لی کہ مطلب ایک ہی چیز ہے اس کا میار جہاں کسی ایک کے لئے الگ ہے کسی دوسرے کے لئے الگ ہے جبکہ انسان ایک جیسے ہیں ایک کی ماں کے پیٹسے ہیں دونوں بہنے ہیں ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے ایک ہی باپ کی دونوں بیٹیاں ہیں ایک کیلئے انصاف کا طرح زور ہے دوسری کیلئے انصاف کا طرح کوئی الگ ہے مطلب یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ٹھیک ہے جی تو یہ تھی یہ situation اب چلتے ہیں آگے اب اس میں جو وہ عربی نے عربی نے جو ہے وہ کل والے بھی لوگ میں کہا کہ اب اصلا ایکچولی جو ہے وہ عربی یہ وجہ بتا رہا ہے اپنے آج والی بھی لوگ میں بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا اپنے کل والے بھی لوگ میں بھی اس بات کا ذکر کیا فاروق نے جب عربی کے اگینس ویڈیو بنائی اور عربی کو سمجھایا بوجھایا انفیکٹ اسے وارننگ بھی لی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں جو ہے وہ تمہارے گھر آ جاؤں گا اور آ کر تمہیں سمجھاؤں گا اپنے طریقے سے اس بات پر عربی فاروق کو رسپونس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی یہ والی غیرت اس وقت کہاں تھی جب ستارہ کے سپورٹرز اٹھ کر جو ہے وہ میری بہن کو میری بڑی بہن کو اور آپ کی بی بی کو اور اس کے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو تب آپ کیوں نہیں بولے تب آپ کی غیرت اس کو کہاں تھی یہ ایکچولی ستارہ کا اصل جرم یہ ہے عربی کے رضیر جس وجہ سے یہ ستارہ کے اگینس تھا حالانکہ یہ ٹوٹل بگواز کر رہا ہے یہ اس سے پہلے بھی ستارہ کے اگینس تھا اس سے پہلے بھی یہ ستارہ کے اگینس پر اپنگانڈی ارسادس نہیں کر رہا تھا اب یہ تو جہاں وہ یہ بہانہ گرڈ ہے ٹھیک ہے چلیں خیر اس پر بھی اس کو رسپونس کرتے تھے تو مسٹر لش پش یم پم آپ کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب ہرا نے آپ کی بہن کی بیٹیوں کو آپ کی بھنجیوں کو وقار کے ساتھ ناجائز طریقے سے جوڑا تھا جب ان کی کریکٹر اسائسینیشن کی تھی اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی مطلب ایک ہی چیز ہو گئی نا کہ ستارہ کے سپورٹرز نے وہ کام کیا وہی سیم کام ہرا نے کیا اس بات پر آپ کو جب ہرا کے بارے میں آپ سے سوال کیا رہا تو آپ کہتے ہیں ہرا کا تو میں بھی لوگ بھی نہیں دیکھتا ہرا میں دیکھتا نہیں کیا کرتا یہ سارا پلاننگ ہے یہ سازشہ ہے وہ یار غلط کام کر رہی ہے آپ کہتے ہیں میں حق اور سچ پر کھڑا ہوں میں صحیح کے ساتھ کھڑا ہوں تو اگر غلط کام کرے تو اس کا رسپونس کرو نا کیوں اس نے جو ہے وہ تمہاری بہن کی بیٹیوں پر تمہاری بھانجیوں پر اس نے کیوں ٹیک کیا کیوں ان کے کریکٹر اسائسینیشن کی وہ تمہیں نظر نہیں آیا مطلب جو چیز جو ہے وہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا بہن ہوئی کرے وہ چیز تم نہیں کرتے جو چیز تم کہتے ہو کہ لوگ تمہارے لے کریں وہ تم خود نہیں کرو مطلب تم جو ہے کوئی تیس مہار خان کوئی شہنشاہ پیدا ہو گئے کہ تم کرو سو کرو کوئی دوسرا نہ کرے اب اس میں ستارہ کا قصور کیا ہے جی ستارہ نے آ کر گاڑی میں بیٹ کر سیشن کیا اور اپنے سپورٹرز کو اپریشیٹ کیا بھائی وہ اس کے سپورٹرز ہیں تمہاری بہن کے ساتھ یا تمہارے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ان سپورٹرز کے جو بھی معاملات ہیں جو بھی میٹر ہیں برحال اس کے وہ سپورٹرز ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں زیرا وہ ان کا شکریہ ادا کرے گی اگر تم لوگوں کو وہ برا بلا بولتے ہیں تو تم لوگوں کے مسئلے سپورٹرز کے ساتھ ہیں ستارہ کے ساتھ نہیں ہیں سپورٹرز پر دیلو ریاکشن وہ خود ہی سپورٹرز دیکھ لیں گے تمہیں وہ خود جانے تم جانے وہ جانے ستارہ کو اس بات پر کیوں پکڑتے ہو اس بات پر ستارہ کو کیوں ٹارگر کرتے ہو بھائی وہ اس کے سپورٹر ہیں اس کا تو وہ شکریہ ادا کرے گی اس کا تو بند ہے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرے وہ کرے گی اس میں جہاں وہ تمہاری بہن کے بارے میں بولتے ہیں بچوں وہ تو نہیں کہتی ان کو جا کے کہ بولو وہ تو فبلکلیب نسون کرتی ہے اپنے سپورٹرز کو کئی بار وہ کر چکی ہے اور ان کے سپورٹرز بھی کھلے ڈلے ہو کر کہہ رہے ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے طور پر کر رہا ہوں مجھے نہیں کہتی وہ میرا انفیکٹ جب سے میں اس طرح آئے ہوں میرا کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ اسی طرح جو سارے کے سارے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ہم جس ستارہ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہم اپنے طور پر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے طور پر ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ بات میں جانتا ہوں تو بھائی وہ اپنے سپورٹرز کا شکریہ ادا کر رہی ہے تم لوگوں کے اگر کلیش ہیں سپورٹرز کے ساتھ وہ تمہارے اپنے طور پر ہیں تو سپورٹرز کو بورا فلا کہو سپورٹرز پر بات کرو ان پر ریکشن کرو ستارہ کو کیوں ٹارگرڈ کرتے ہو مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک وجہ بنا رہے ہو ایک توجیح دے رہے ہو ستارہ کی اگینسٹ بولنے کی اپنا خنس نکالنے کی ویوز لینے کی یار کسی میرا نام لے کر ویڈیو بنا ہوگی تو کتنے ویوز آئیں گے لیکن اس کے برقص اگر ویڈیو میرے اگینسٹ ہی بنانی ہے نام ستارہ کا لینا ہے مطلب میرے اگینسٹ جو بڑھاس ہے یا پھر کسی اگر سپورٹر کے اگینسٹ جو بڑھاس ہے وہ ستارہ کا نام لے کر نکالیں تو اس پر دیفنیٹلی اچھے خاصے ویوز بھی آ جائیں گے یہ ہے یہ ہے تم یہ کرتے ہو اس طرح کر کے تم ویوز لیتے ہو اور ایک ایک بات تمہاری جھوٹی ہوتی ہے یہ والی بات تو میں نے تمہاری جھوٹی ثابت کر دی اب آگے جاتے ہیں آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ لائف سیکشن میں جہا وہ یہ رات لائف سیکشن کر رہے تھے اور لائف سیکشن میں جہا وہ انہی کے پینل پہ اور انہی کے کومنٹ سیکشن میں اس کے ابے کو برا بھلا گا جا رہا تھا خوب گالی گلوچ کیا جا رہا تھا اور ان کو ٹرول کیا جا رہا تھا یہ اوپر بیٹ کریں چوائی کر رہا تھا ایک طرف کہتا ہے جی میں اپنے والدین کو اپنے باپ کو گالیاں نہیں پڑھواتا میں اپنے باپ کو گالیاں نہیں دیتا میں دشمنوں کو کتوں کو گالیاں دیتا ہوں یہ کہتا ہے جی میں دوسرے کتوں کو گالیاں دیتا ہوں اپنے باپ کو گالیاں نہیں دیتا ٹھیک ہے اور اس کے کومنٹ سیکشن میں لوگ اس کے باپ کو گالیاں دے رہے تھے یا تمہیں تھوڑی سی شرم کر لینے چاہیے کہ وہ لوگ جن کو تم گالی گلوچ کرتے ہو اس وقت تو تمہارے اگینسٹ تو تمہارے باپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں مطلب میں اگر ریاکشن دے رہا ہوتا ہوں تمہارے تو تمہارے باپ کو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہوں تمہارے باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں سیم ایز یہی کام سارے سپورٹرز کر رہے ہیں وہ تمہارے اگینسٹ جاتے ہیں تمہارے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تم کہتے ہو جی میں اپنے باپ کے اگینسٹ نہیں ہوں میں اپنے باپ کے اگینسٹ کام نہیں کر رہا ان کو برا بلا نہیں کہہ رہا ان کو گالیاں نہیں پڑھوا رہا تو کیوں کیوں جو لوگ تمہارے اگینسٹ جاتے ہیں انہیں تمہارے باپ کی سپورٹ میں جانا بڑھتا ہے کیوں اگر تم اپنے باپ کے ساتھ ہو تو جو لوگ تمہارے اگینسٹ ہے وہ تمہارے باپ کی سپورٹ میں کیوں جاتے ہیں کیا وہ پاگل ہیں کیا وہ بیوکوف ہیں کہ تم اور تمہارا باپ ایک ہی ٹیم ہے اس کے باوجود وہ تمہاری سپورٹ نہیں کرتے تمہاری باپ کی سپورٹ کرتے ہیں کیوں انہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں تمہارے کرتوت نظر آتے ہیں تب ہی وہ جا کے تمہارے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب ہی وہ تمہارے باپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ تمہارے باپ کی بات کو اہمیت دے رہی ہوتے ہیں بجائے تمہاری بات کو اہمیت دینے کے کیوں اصل بات یہ ہے کہ تم ایکچولی جھو ان کو گالیاں پڑھوارے ہو دوسری بیٹیاں ہیں like تمہاری دو بہنیں نجمہ اور عائشہ یہ تمہاری وجہ سے یہ بھی خوار ہو رہی ہیں کل جب جب تم سیشن کر رہے تھے اس وقت عائشہ سیشن کر رہی تھا اور اس کو خوب بچاری کو گالیاں پڑھ رہی تھی خوب اس کو دھویا جا رہا تھا اس کو گالیاں پڑھ رہی تھی نجمہ کو گالیاں پڑھتی ہیں تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے مطلب وہ میں آج ایک کسی فلم کا قریب دیکھ رہا تھا اس میں جہاں وہ یہ پولیس آف اسٹیشن کا جو ایک سین تھا جس میں ڈی ایس پی جو اپنے ہی کسی جونئر آفیسر کو کہتا ہے کہ جب ایک جو ایک گندہ عام پورے کے پوری پیٹی کو خراب کر دیتا ہے مطلب تم ایک گندے عام کے زور پر کام کر رہے ہیں اور پورے کے پوری پیٹی کا بیڑا گھر کر کے بیٹھے ہیں تمہاری دونوں بہنوں کو گالیاں پڑھ رہی ہیں تمہارے باپ کو گالیاں پڑھ رہی ہیں تمہاری سوتیلی بہن کو گالیاں پڑھی ہیں پورے پورے ٹبر کو گالیاں پڑھی ہیں پورے خاندان کو گالیاں پڑھی ہیں تم اکیلے ہو جو انجوائے کر رہے ہو تمہیں سٹیکرز مل رہے ہیں بس تم اس بات پر خوش ہو تو بھائی ایسا کرنے سے آپ کو بہت عزت والا کام نہیں کر رہے بہت زیادہ اپریشیٹ کی جانے والا کام نہیں کر رہے اس دنیا میں تو آپ ظلیر ہو ہی رہے ہو رسوہ ہو ہی رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جا کر یہی کچھ ہاتھ آنا ہے جو یہاں پر آبٹا ہو رہے ہو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا نہ ہی پیسہ ساتھ قبر میں جاتا ہے نہ ہی پیسے سے آپ سارا کچھ خرید سکتے ہو آج مجھے ایک بدے کا پوائنٹ بڑا دبلس لگا اس نے کہا جی کہ جس اببے کو آج تم رسوہ کروارے ہو جس اببے کے ساتھ جس بہن کے ساتھ دونوں بہنوں کے ساتھ بہنوی کے ساتھ اببے کے ساتھ جہاں پر تم رہتے ہو وہاں پر تم نے سب کے ساتھ وہ اپنی لڑائیں ڈالی ہوئی ہیں سب کے ساتھ تم اپنا مو کالا کر کے بیٹھے ہوئے تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی ایسا بدان جس کے ساتھ تم نے بنا کر رکھی ہوئی ہو تمہاری دلبر کے ساتھ نہیں بن رہی چاہ جو انور کے ساتھ نہیں بن رہی نجمہ کے ساتھ تمہاری نہیں بن رہی اپنی بہن کے ساتھ تمہاری نہیں بن رہی اپنے بھائی کے ساتھ تمہاری نہیں بن رہی ان کے باقی جو فیملی میں بران ہے ستارہ کے ساتھ ستارہ ستارہ فیملی کے ساتھ ویسے تمہاری نہیں بن رہی کسی کے ساتھ جو تم بنا کر نہیں رکھے بیٹھے ہوئے جب تمہاری کسی کے ساتھ بنی نہیں ہوئی تو قلقہ نہ ہو جب تمہارے ساتھ کوئی ایشو پیش آتا ہے تو کون تمہارے ساتھ کڑا ہوگا آج تو تم سب کو پتھر مار رہے ہو آج تو تم سب کو گندہ کر رہے ہو نا سب کو رسوہ کر رہے ہو ظلیل کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا اسے تم سچ کہتے ہو تم کہتے ہو جو میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں مطلب جہاں وہ اپنے پورے کے پورے خاندان کا دل دکھا کر ان کی تظلیل کروا کر ان کو رسوہ کروا کر تم کون سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو مطلب اسلام میں معاشرے میں اور شریعت میں کون سا حق اور سچ ہے جو تمہیں اپنے ہی باپ کو رسوہ کروانے کا حکم دیتا ہے باقی اپنی ستیلی بہنوں کو ان سب کی وجہ سے تمہاری خود تمہاری فیملی پر اپنی فیملی پر تمہارے بچوں پر تمہاری بیوی پر بھی باتیں ہو رہی ہیں کون سا اسلام ہے اور پھر کون سا حق اور سچا جو تمہیں یہ سارا خوش کرنے کا حکم دیتا ہے یہ سارا خوش کرنے کا اجازت دیتا ہے اپنے پاپڑ اپنا ڈال اپنا چورن اسلام کے نام پر مت بیچو اپنا پاپڑ چورن جو ہے وہ حق اور سچ کے نام پر مت بیچو ایکچولی ایکچولی تم جو جس اپنے مفادات کے لیے اپنا پاپڑ چورن بیچنے کے لیے کام کر رہے ہو اسے صرف اسی نام پر کر رہے ہو دیکھو جی مجھے ویوز چاہیے تو میں اس وجہ سے اپنے خاندان کو ظلیل کروا رہا ہوں مجھے ویوز چاہیے آپ لوگ مجھے میرے ویلوگز پر ویوز دیرو میں یہ کام نہیں کروں گا جو تمہارے اندر کی بات ہے وہ آخر کہہ دو بیخو جی میرے پاس دو چیزیں اپشن ہیں یا تو آپ میرے بیلوگ دیکھا کرو ادھر ویس پر میں یہ کام کروں گا تاکہ دنیا کو پتا ہو کہ کھل اٹھلا پتا ہو کہ ہاں بھی جو تم گلیز کام کر رہے ہو ایکچولی اپنے خاندان کو اس وجہ سے برواد کر رہے ہو تاکہ تمہیں ویوز نہیں آ رہے تاکہ دنیا کو بھی پتا چلے کہ تم کتنی گھٹیا ہو اپنے فائدے کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے خاندان کے عزت کو سڑک پر رکھ کے بیچ رہے ہو دنیا کو بھی سے پتا چلے تو خیر یہ چیزیں ناظرین آئی حوپ کے افاقہ ہوگا اب تک لیتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے اپنے دعاوں میں مجھے بھی لازمی آدھ رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی وڈیوں مطبطے کے لیے حالحافظ